تو نمشکار رفتار میڈیا کی خاص پیشکش کھلاسہ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ ہماری اس خاص پیشکش میں ہم کوشش کر رہے ہیں ہر اس چہرے سے نکاب ہٹانے کی اس خاص پیشکش میں ہم ان تمام رازوں کا پردہ فاش کریں گے جن پر ذمہ دار گیر ذمہ دار بن کر آنکھیں مون چکے ہیں اس خاص پیشکش کے ذریعے ہم آپ کی لڑائی لڑیں گے آپ کے حق کی حکماری نہ ہو اس کی پوری ذمہ داری ہم لیں گے ہم ہر کالک کارنامے کے کچھے چھٹھے کا خلاصہ کریں گے بینا ڈرے بینا رکھے سچ کے ساتھ اور سبوت کے ساتھ تو خلاصہ کی اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پریوہن برجی ریجسٹریشن کا ماملہ ہو یا پھر اس دفتر پر دلالوں کی دخل کا ماملہ ہو یہاں کچھ کرسیوں کے اوپر بیٹھے بابو اگاہی کرتے ہیں ہزار دو ہزار روپیوں کی نہیں یہاں لاکھوں روپے کی اگاہی ہوتی ہے وہ بھی ہر روز تو اب اس آفیس میں کبھی بھی جائیے آپ کو چالیس سے پچاس ایسے لوگ مل جائیں گے جو کاؤنٹر پر کام کرتے ہوئے دکھیں گے لیکن آپ اگر اردھکاریوں سے بات چیت کرتے ہیں تو ان کا ماننا ہے کتنی سٹاف تو آفیس میں ہے ہی نہیں آخر پورا ماملہ کیا ہے اور سٹاف کی بے تہاشہ بھیڑ کے آگے سٹاف کی کمی کے پیچھے کی کہانی کیا ہے آج آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں تو زلہ پریوہن پدادھکاری چاہے جو بھی کہہ لیں لیکن ہمارے پاس پکتا جانکاری ہے وہاں ستھائی طور پر چار ہی کرمچاری نیوکتے ہیں اس کے علاوہ پرتنیوکتی پر آئے کچھ کرمچاری بھی وہاں موجود ہیں باقی سب ہی ڈیٹیوں کے دگا باز ہی ہیں ان میں سے ایک تو ایسے کرمچاری ہیں جو باحال تو سمویدہ پر ہیں لیکن اس کی سمپتی کڑوڑوں میں ہے نام دینیس سنگھ سودھاکر چودری منوج پرساد اور عزید شرما یہ چار لوگ ہی پریوہن بیوہا کے ستھائی کرمچاری ہیں ان کے علاوہ تین اتھیکاری باقی سب سمویدہ پر بحال ہیں لیکن تین درجن سے زیادہ لوگ نازائز طریقے سے کام کرتے ہیں اب آپ کو ہمیں ایک کرمچاری کی بات بتانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے سنجے پرساد یہ ڈاٹا انٹری آپریٹر کے پد پر ورشوں سے بحال ہیں 2016 میں ان کا تبادلہ گیا کر دیا گیا لیکن انہوں نے وہاں یوگدان نہیں دیا پھر 2021 میں ان کا تبادلہ نالندہ کیا گیا لیکن کسی طرح پٹنا ڈیٹیو کارجالے میں ہی یہ بنے رہے اس پر پریوہن بیوہا کی اصطحابنہ نے اپنے پترانگ سنکھیا 05 دنانک 29 جنوری 2021 کو پٹنا ڈیٹیو کارجالے سے اسپسٹی کرن بھی مانگا تھا کہ سنجے پرساد آخر کیسے اور کس کے آدیش پر پٹنا پریوہن کارجالے میں پرتی نیوکھ ہیں جس کا جواب آج تک پریوہن کارجالے پٹنا نے پریوہن مکھیالے کو نہیں بھیجا ہے جب یہاں سوال ڈیٹیو سے پوچھا گیا تو انہوں نے جو کہا اس سے ساپ جاہیر ہے کہ سنجے پرساد سے انہیں کتنا لگاؤ ہے اور اس لگاؤ کی وجہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے مزاج کرمچاری کیوں کام کریں کرمچاریوں کی شنکھیں ہمارے پاس پریابت ہے اور سبھی لوگ کام کر رہے ہیں کام کے ادھیکتہ بہت ہے باہر سے لوگ اپنا کام لے کے آتے ہیں انہیں ہم کرمچاری مان لے تو یہ گلتی ہوگی ہمارے یہاں بہت ساری ایجنسی ہے انہیں کتنا ہے انہیں ہم کریں تو اس وجہ سے آفیس میں بھیر بھار جبراہ دیکھتی ہے لیکن باہر کے کوئی کرمچاری نہیں ہوتا سنجے سنگھ نام کا بہت کی آگے ہیں کہہ رہے ہیں سنجے سے نام کا کوئی بہت کی نہیں اچھا سنجے کمار ہاں ہاں ایک سنجے موسیقی یعنی چھاں مہینے کے بعد ان کی سیوہ نیوڑتی ہے لیکن وہ یہاں ہیں کیونکہ سرکاری کرمچاریوں کو یہ چھوٹ ہے کہ سیوہ کے انتیم دو ورش اپنے من مطابق جگہ پہ رہ سکتے ہیں لیکن شاید ڈی ٹیو صاحب یا بھول گئے ہیں کہ وہ بیہار سرکار کے استھائی کرمچاری نہیں ہیں انہیں یا سبدہ پرابط نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دو سال کہیں بھی رہ سکتے ہیں اور یا دی اہ سبدہ انہیں پرابط بھی ہے تو پٹنا ڈی ٹیو کارجالے سے پریوہن بیوہاگ کو اس کی جانکاری اب تک کیوں نہیں دی جا رہی ہے سچائی یہ ہے کہ سنجے کمار سبھی ناجائج کرمچاریوں کو ڈیل کرتا ہے اور اسی کے دیکھ ریکھ میں پرتی دن پیسوں کی وصولی ہوتی ہے تو اب تک تو آپ سب کچھ سمجھ چکے ہوں گے اس کھیل میں کھلانی بہت پہنچے ہوئے ہیں آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ سوساشن بابو کے سسٹم کو ایسے دیمک چاٹ کر کھوکلا کرنے میں لگے ہیں فیلحال آج یہی تک اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور پردے اٹھیں گے سچ کے ساتھ اور سبوت کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہیے رفتار میڈیا